مفصب یہ اشارت فرمائیے گا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز کا کیا حکم ہے دیکھیں ابتدانی یاد رکھنا چاہیے کہ فرض واجب اور سنت فجر یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑنا فرض ہوتا ہے اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑے گا تو یہ نماز ہوگی ہی نہیں ہمارے فقہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تکلیف ہوتی اسے چاہیے دیوار کے ساتھ ٹک لگا کر کھڑا ہو جائے یا کسی لکڑی کے سہارے سے کھڑا ہو جائے یا فرمایا کہ نہیں اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کم از کم تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لے اس کے بعد وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے لیکن اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا نمبر دو کھڑے ہونے سے اس کو قطرہ آتا ہے نمبر تین کھڑے ہونے سے اس کے چوتھائی ستر کے کھلنے کا اندیشہ ہے یا نمبر چار کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا زخم بہ جاتا ہے یا پھر نمبر پانچ کہ رکو سجود پر قادر نہیں ہے تو ایسا شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے صحیح اب اگر کسی شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی زیادہ شریعت کے جانب سے مل جاتی ہے مثلا یہ جو آزار بیان کی ہے نمبر ایک کے کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے نمبر دو کے کھڑے ہونے سے اس کے قطرے آ جاتے ہیں نمبر تین زخم بہنا شروع کر دیتا ہے نمبر چار چوتھائی ستر کھل جانے کا اندیشہ ہے یا پھر نمبر پانچ کہ وہ رکو سجود پر قادر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کرسی پر اگر یہ شخص کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو کرسی پر ظاہر ہے کہ رکو سجود اشارے کے ساتھ ہوں گے کرسی پر نماز پڑھنے والا رکو سجود اشارے سے اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ رکو سجود کرنے سے آجیز ہو اس لیے کہ ہمارے فقہ نے فرمایا کہ جو شخص رکو سجود کر سکتا ہے اور وہ قیام پر قادر نہیں ہے تو وہ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھے گا تو اسے سجدہ زمین پر ہی کرنا ہوگا وہ اشارہ اسے سجدہ نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص رکو سجود پر قادر ہے لیکن کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اب اسے چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر جس طرح بھی نماز پڑھے گا اسے رکو سجود کرنے ہی ہوں گے لیکن اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا رکو نہیں کر سکتا اب اگر وہ کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اشارہ سے رکو سجود کر سکتا ہے اس کے نماز ہو جائے گی اب لہذا خلاص کلام یہ ہے کہ جو کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات ہیں وہ غورت تفکر کر لیں کیا وہ رکو سجود کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر وہ رکو سجود کرنے پر قادر ہیں تو ایسی صورت میں وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے اور سجدہ زمین پر کریں گے اور اگر وہ رکو سجود کرنے پر قادر نہیں ہیں تو اب وہ کرسی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس صورت میں وہ اشارے سے رکو سجود کر لیں گے نماز ہو جائے گی بے گل ٹھیک ہے حضرت وہ تختہ آگے لگا ہوا ہوتا ہے کرسی پر تو اس حوالے سے بھی کچھ کنفیوجنز ہیں کہ اس پہ سجدہ اس پہ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا انداز ہوتا ہے دیکھیں ہمارے مسجدوں کے اندر جو کرسیں لگائی جاتی ہیں اس میں آگے ٹیبل ایک لگا دیا جاتا ہے اور یہ اس لئے لگا جاتا ہے کہ نمازی جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس پر سجدہ کریں گے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس پر رکو سجود لازم ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا اگر کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ زمین پر اتر کر سجدہ کرے گا لیکن اگر کوئی شخص رکو سجود پر قادر نہیں ہے اگر وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس پر رکو سجود لازم ہی نہیں ہے جب لازم نہیں ہے تو اب اس کو اپنے سر کو ٹیبل پر رکھنا یا کسی اور چیز پر رکھنا لازم نہیں ہے ہمارے ہاں جو ٹیبل وغیرہ پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ لغو ہے اللہ اکبر دیکھیں بہت اہم مسئلے کی مفس آپ نے بہت خوبصورت انداز سے وزاعت فرما دیئے کہ وائے آپ آگے اگر رکو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ نے زمین پہ ہی کرنا ہے اور اگر آپ رکو سجدہ کرنے سے معذور ہیں تو پھر آپ نے اس تختے پہ نہیں کرنا کیونکہ جب آپ معذور ہیں تو پھر ویسے ہی آپ کو اجازت مل گئی ہے آپ اسی انداز سے جو اشارے سے ہوتا ہے اسی انداز سے کریں گے بہت خوبصورت مفس آپ اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے